میاں عطاق صاحب مانچ پر گرانمان ہمارے بیچ رجوری امان طلاق ہمسی جنسی کے جو نمائندہ میاں عطاق صاحب ان کے ساتھ ہمارے ایکس ایم ایل سی صورتر چودری صاحب باقی ہماری بلانگ ریزنڈ جتنے بھی سرپنچیز اور باقی رومنٹ جتنے بھی آنا صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور اس آٹر کے چھتے کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے وہ حال کیا تھا ہمیں پاٹ کے بھین دیا تھا لیکن اوپر والے کی جب نجس سوال دی ہو صحیح ہو تو اس نے ہمیں آپ جیسے جو فقیر لوگ ہیں آپ کی چھولی پر کڑھ رہا ہے اور ہم اس پرم پرمیتہ پرماتمہ سے یہ دوہار کریں کہ ضرور آپ کی جیت ہوگی اور باری اقشیت کے ساتھ آپ کی جیت ہوگی انہوں نے بڑے بڑے پروپو گنڈے اقشیت کے ساتھ ان کے سامنے اس قسرت نے جو پیگان تھی ہے ان کو کہ اس ٹائم کچھا پتروال جو ہیں وہ پہاڑوں میں چلے جاتے تھے لیکن آج کون سا مہینہ جا رہا ہے فیر بھی آر موسم کیسا سوالا ہے یہ ان بار مویشنیوں کے لیے یہ قدرت کی احمد ہے وہ میسیج یہ لوگ نہیں سمسکے ابھی بھی یہ اتنے پروپو گنڈے کے لئے مشہرہ میں کے اندر کر رہے ہیں اور صرف اور صرف ایک ضلیل پان اور لوگوں کو بھمراہ کرنے کا کام انہوں نے دس سال میں کیا ہے میرے صاحب میں بتاؤں گی بارڈ رکی کتے کی ہمارے جو ہیرمہ استدکار کہتے ہیں رائے مانسی وہ نشارہ میں آئے اور انہوں نے کہا بارڈر کے کتے پہ سیما پولس بنائے جائے لیکن انہوں نے ہمارے لوگوں کا بیڑا تباہ کیا صرف جنرہ باجت تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ انہیں شکلوں کے لئے گا آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کو یہ لیوکہ بھی لیتا ہوں آپ جیت کے بعد آپ اس بارڈر کے کتے جو فینس کے اس پار ہمارے سے موکنی بچائے گا وہاں تک بھی آپ کو ہم جوتا دے گے اور میں آپ کو اپنے پھر سے شکیل دلاتا ہوں نشارہ کے اندر سے بڑھ چیئے کا جو بندان ہے وہ آپ کے پچھنے ہوتا جاہن جاہبا محافظ ہے آپ نے جوش و جذبہ ہے یہی آپ کا بود ہے یہی آپ کا لکشن ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا خضل ہے کہ جو چیز میں نشارہ میں دیکھ رہا ہوں جوش و جذبے کی وہی چیز مجھے اندر طاقت میں بھی لگتی ہے وہی دوالہ جمعہ میں بھی لگتی ہے وہی پہنچ میں بھی لگتی ہے خواس میں بھی لگتی ہے خودت میں بھی لگتی ہے ہر جگہ اس وقت ہماری اس پارٹی کے حق پہ ہوا چل رہی ہے آپ کا جو اس میں حصہ ہے جو آپ کا پیار ہے جو آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں بہت سکھوں پہ ہمارے ہندو بھائی ہوں سکھ بھائی ہوں یا دوسرے کی جو لوگ ہوں ان کا جو محبت و پیار میں دیکھ رہا ہوں جب سے میری آناؤنسمنٹ کی ہے یہاں پارٹی بیٹھ کے الیکشن لڑنے کے لیے تو پچھتی بار پہ جب میں یہاں ریوری آیا بہت لوگ مجھے ملے مجھے اس کی تواقع نہیں تھی نہ میری ان سے کچھ جان پہ چانے لیکن وہ خود آئے ملے بات کی مجھے اس بات تو بڑی خوشی ہوتا آج میں دامری دے رہا تو وہاں بھی لوگوں نے اتنی معابت کی جس کا کچھ خوال نہیں ہے اس سے انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس کی ایک بڑی بجا یہ بھی ہے کہ لوگ جو موجودہ حکومت ہے اس سے تند آئے ہوئے ہیں جب مجھوڑی یہ جمہوں میں کارنیمنٹ کا الیکشن تھا اور یوڑا کالچنسی کا الیکشن تھا تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کانفرس کچھ ہے پرڈیٹ بھی نہیں ملے گا پولم ایجنٹی نہیں ملے گا کوئی ورکر نہیں ملے گا لیکن ہم جب ورڈ پڑے تو ہم ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ کانفرس لوگوں سے جیت نہیں سکتا تو وہ اندر سے لوگوں میں ایک غصہ تھا حکومت کے خلاف ہوتی ہے پالیسیوں کے خلاف ہوتی ہے جبر کے خلاف ہوتی ہے تو ان کو جب موکہ ملا تو انہوں نے کہا کہ جی سامنے کامرس یہ ہے تو دو اس کو بھو گئے تھے بندے بندے مقابلہ اتنا ساکھ ہو گیا کہ آج آپ میرے سے زیادہ سوٹے ہوگے کہ جمعوں میں بچوں آپ میں ساکھوں میں ہر ایک آدم جو بہتا ہے وہ پہتا ہے کہ بہتر ساکھ آمدس کو دانا ہے جس طب پہلے کوئی تنظیمی تانچہ بھی نہیں ہے جس طب پہلے کوئی تانچہ بھی نہیں ہے